نمشکر دوستوں احسل گروہ جی یوٹیوب چینل میں ایک پر فیر سے آپ کا سواکت ہے اگر آپ بہت پریم میں کسی کے پیار کے پانے کے لئے تڑفیں ہیں تو آپ اس پریوکو کریں سامنے والا اس سے زیادہ تڑف آپ کے پرتی ہوگی آپ کے پرتی لگا ہوگا دن میں ایک بار آپ کی آواز سننے کا عادی ہو جائے گا آپ کا چہرہ دیکھنے کے لئے عادی ہو جائے گا اسے پورا دن اس بات کا انتجار رہے گا کہ کب ہے آپ کی آواز سنیں کب ہے آپ کا چہرہ دیکھیں یعنی کہ چوہیسو گھنٹے آپ اس کے دل دماغ میں گھر گھر بیٹھیں گے اور آپ سیندیس جانتے ہیں جس کے بارے میں ہم چوہیسو گھنٹے دیکھتے ہیں اس کی صرف ایک آواز مارنے کے سننے کے لئے ترس جاتے ہیں اس کی بات سے ایک بار شکل دیکھنے کو ترس جاتے ہیں اسے پیار کہتے ہیں اسے ایک پیار کی تڑف کہتے ہیں آپ جاتے ہیں کہ سامنے والے کے دل میں آپ اپنے پرتی ایسا لگاو ایسی تڑپ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ڈوٹکے کو جرور کریں انتے تک دیکھیں ویڈیو کو پورا سمجھیں پورا سمجھیں پوری ویدی سمجھنے کے بعد آپ اس پریوکو کریں حاجور کے ایک چھوٹا سے نیویدن ہے چینل کو جرور سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو تبائیں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ تک پہنچیں ویڈیو کو لائک شرط جرور کریں تو ایسی اگر تڑپ پانا چاہتے ہیں کسی کے پرتی آپ چاہیں کہ آپ کے پرتی کوئی انسان انتنی پرہیم کی تڑپ رکھنی تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کو پیلی سرسوں لینی ہے آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں اور صبح برہم مرسلے کے سندھ اکال تک کے کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ایک چیز سنشت کرنی ہے ایک سمجھ سنشت کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی مکھے رستے سے کسی بھی رستے سے وہ انسان گجر رہا ہوں وہ جہ ستری ہے پوری شہ پریمی پریمی کا کوئی بھی ایک رستے سے گجرتا ہو جہاں سے وہ اکیلا گجرتا ہو اور آپ کو وہیں یہ اس ٹوٹکے کو کرنے ہے تو یاد رہے اس ٹوٹکے کو کرنے کے بعد اس پیلی سرسوں کو آپ کہیں بھی نہیں رکھ سکتے تو آپ اپنے دائیں ہاتھ میں پہلے تھوڑی سی پیلی سر سن لیں اور اسے آپ اوہیں منتریت کریں مٹھی بند کر کے ایک منتر چاماندہ کے ایک منتر میں جاؤ کرنے جا رہا ہوں اس منتر کا ایک سو اٹھ بار جاؤ کریں عم اے ہری کلی چامنڈائے ویچے نام وشے نموں نے اس منتر کا ایک سو اٹھ بار جاؤ کریں منتر میں آئے نام شبت کی جگہ آپ اس ٹھتری پروشکا نام لیں اب یاد رہیں کہ اب آپ نے یہ ابھی منتریت کر لی ہے بھی سرسوں تو آپ اسے اب کہیں رکھ نہیں سکتی آپ کو سیدھے جانا ہے اسی لئے وہی سمیں چننا ہے اور آپ کو کوئی کسی بھی دن کر سکتے ہیں جب وہ کسی رستے سے گجرے اور جب جہاں سے گجرنے والا وہاں جا کے سرسو کو اس طریقے سے پوری رستے میں بکھیڑ دیں بکھیڑ دیں تا کہ اس کا پیر اس کے اوپر سے آئے وہ اس کے اوپر سے گجرے جیسے وہ گجرے گا اس مندر کا شروعات اس ٹوٹکے کی جو اثر ہے پہ شروع ہو جائے گا اور آپ سویم اس کی پاورفل شکت لیں یاد رہے کہ اسی سم میں کہ وہیل گجرنا چاہیے اس پیلی سرسو کے اوپر سے نیکوچھ نہیں اس بات کا مکہ دیا اس کے علاوہ اگر آپ کی جو نے کوئی سمجھا چلے اور آپ اس کا اچھی سماندھان چاہتے ہیں مجھے کول ویٹسو کر سکتے ہیں کورٹیکٹ مرسکریمر دے گا ایسی ساتھ آپ سے جا چاہوں گا دھنیو